اس وقت یہ ہے کہ اصل نباز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامع تربیزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سے کتابوں موجود ہیں اور یہ عن عبادت ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادت ابن سامد سے ہے مرفوع جو کہ حضور نے فرمایا اس شخص کی کوئی نباز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف قیدہ ہوا وہ نوٹ کر دیجئے ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ جب باجمات پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مختلی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس سورت میں ہر شخص کو ناصرات علیہ مللم یقراب فاتحہ کی کتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرارت نہیں کی اس کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شعفی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہلِ حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سرری رکعت پڑھا رہا ہے خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زہر اور اثر کی ہے تو چاروں رکعت ہیں جو ہے وہ سرری ہیں مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سرری ہیں عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سرری ہیں اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سرری ہو آپ کو بھی لازمان جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لئے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقیم کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہیں وہ بھی کہلیں اپنے دل میں پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جوہنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین یاکن عبد و یاکن استعین چار سور آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائے گی لیکن یہ کہ عام طور پر جو ہے لہے حدیث ادا آتے ہیں وہ رک رک کر ٹھے ٹھے کر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یا پھر دوسری سکل انہوں نے ایک اور کی ہے یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور یا پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مختبی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھنے پھر وہ قرآن کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ ہو لیکن ایک مسئلہ یہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبلی ہے سورہ عارف عراف کے آخیر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے پڑھا جا رہا ہے سنو اسے خود خاموش رہو اور اس کے لئے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفت کسی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفت جاتا ہے آٹھ دس افراد ہیں ان میں سپوکشمن ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو امام کی قرآت ہی آپ کی بھی قرآت ہو گئی گویا کہ اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرآت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرآت ہے اس میں جو حرفی مصدق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرری نماز ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری نکت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَسْتَمِعُ لَهُ وَانْسَدُو سرری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا باہر آپ یہ مصدق ہے امام شافیق کا ایک انتہا پر ہے ہر صورت میں سرری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سرری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا امام مالک کا مصدق ہے درمیان میں اور میں اس میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے اذکر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوس کر دو اور خود خاموش رہو سنوی رکھا تمہیں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا بارال ان چیزوں میں میں نے اس اب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بریادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حقفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاة علیہ بن نبی اقراب فاتح کی کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہلِ حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف کر سکتا ہے کہ اِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوَانْسَكُنُ لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنبات ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے موسیقی